نمسکار دوستو ہمت سے سچ کہو تو برا مانتے ہیں لوگ ہمت سے سچ کہو تو برا مانتے ہیں لوگ رو رو کے بات کہنے کی عادت نہیں رہی یہ دو لائنیں میرے پریہ کبھی اور شاعر دوشنط کمار کی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں کئی سالوں سے یہ لائنیں میرے جہن میں ایسے پیوست ہیں جیسے لگتا ہے قریبار ان لائنوں کو اور ان پنگتیوں میں جو فیلنگ ہے جو بھاونا ہے اس کو جینے کی کوشش کرتا ہوں اور انہی کوششوں کا نتیجہ ہے یہ یوٹیوب چینل جو لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں سراہ رہے ہیں آپ کا سنے آپ کا پیار آپ کا آشروات اور آپ کی حوصلہ آفچائی کا ہی نتیجہ ہے کہ بیتے تیرہ چودہ مہنوں کے انترال اس یوٹیوب چینل نے ایک مقام بنایا کسی بھی یوٹیوبر کا سپنا ہوگا کہ اتنے کم انترال میں اس کا یوٹیوب چینل پندرہ لاکھ سبسکرائبر بیس کا چینل بن جائے چوبیس پچیس کروڑ ویوز مل جائے سچ کہیں تو میرا ایسا سپنا بھی نہیں تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا چینلوں میں نوکری کرتے ہوئے چوبیس پچیس سال ہوئے اوچھے اہدو پر رہا لگاتار چوبیس پچیس سال سمپادک رہا بڑے نیوز روم میں رہا سیکڑوں لوگوں کی ٹیم کو لیڈ کیا لیکن بیتے کئی سالوں سے لگاتار ایک ورکتی کا بھاؤ تھا لگتا تھا کچھ اور کرنا چاہتا ہوں کچھ اور کرنا ہوں یہ نوکری ہے جو شاید کرنا نہیں چاہتا ہوں یہ مجبوری ہے جس میں فسا ہوں ان بیچینیوں کے ببندر سے جوزتا ہوا ڈوبتا اتراتا ہوا سال در سال نوکری تو کرتا رہا لیکن بھیتر بیچینیاں الگ الگ شکل میں کربٹ لیتی رہیں وہ وقت آیا دوہجار انیس اور اس سے پہلے دوہجار سترہ بھی جب لگا کہ چینلوں کے دنیا سے باہر نکلنا چاہیے دو بار نکلا لیکن آخری بار جب نکلا تو تیہ کر کے نکلا کہ چینلوں میں تو واپس نہیں جاؤں گا اپنے من کی کچھ کروں گا راستے تلاش رہا تھا یہ کروں وہ کروں ڈیجنل پلیٹ فارم کے لیے کچھ کروں ویب سائٹ کروں کیا کروں کئی ویب سائٹ کے لیے لکھنا شروع کیا پچاسو لیکھ لکھے لیکن یوٹیوب کو لے کر کوئی دھارنا نہیں بن رہی تھی کیسے کہاں شروعات کیا اسی بیچ دوہجار بیس کا وہ سال تھا مارچ کا وہ مہینہ تھا دیش میں لکڈاؤن کا اعلان ہوا پردھان منتری موڈی کا راشت کے نام سندیش ہوا اور اس کے بعد دیش بھر میں لکڈاؤن کے نتیجوں کے طور پر ہم نے وہ تصویریں دیکھنی شروع کی چوویس مارچ کی آدھی رات سے جب ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں مزدوروں کا پلائن شروع ہوا پتہ نہیں میرے بھیتر کی وہ چھٹ پٹا ہاتھ یہ بیچینی ان تصویروں کو دیکھ کر نہ جانے کیا سوچتا ہوا میں اپنا موبائل کیمرہ لے کر سڑک پر نکل پڑا ہائیوے پر این ایچ ٹوینٹی فور پر لگاتار مزدوروں کے ویڈیو بناتا ٹویٹر پر چھوٹے چھوٹے ویڈیو کے ٹکڑے ڈالتا بہت سارے ویڈیو وائرل ہوتے لوگ اس پلائن کو نوٹس کرتے ہوئے کہتے کہ جس کی کلپنا نہیں کی تھی وہ اس سڑک پر ہوتے دیکھ رہے ہیں مکہ دھارہ کے چینل میں لاکڈ ڈاؤن کو اتحاسی کو لبضی بتاتے ہوئے پردھان منتری کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے اتحاسی فیصلہ کرار کرتے ہوئے سارے اینکرز جب ستہ کے اس فیصلے کے ساتھ مدمس تھے تب سڑک پر مزدور پیدل نکل پڑے تھے کچھ پترکار گنتی کے اور میں اپنے موبائل کیمرے کے ساتھ جو نہ کسی چینل کا حصہ تھا نہ کسی یوٹیوب پلیٹ فارم کا حصہ تھا نہ کسی سنسطھان کا حصہ تھا پتہ نہیں اپنی چھٹ پٹا ہٹ کو سڑک پر شکل دینے کی کوشش میں ویڈیو کیمرے میں قید کر رہا تھا اور ویڈیو کیمرہ بھی صرف موبائل تھا تو دوستو آج اسی بہانے چونکہ میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ سب نے پندرہ لاکھ سبسکرائبر والا چینل بنایا تو لگا آپ کو شکریہ ادا کرنے کے بہانے وہ کسہ ہی سنا دوں کہ یہ یوٹیوب کے شروعات کیسے گئی اور ساتھ آٹھ دس دنوں تک مارچ کے آخری سبتہ میں میں صرف ٹویٹر پر ویڈیو ڈالتا رہا اور ٹویٹر پر ایک میاد ہوتی ہے ایک ڈیوریشن ہوتا ہے دو منٹ بیس سکنڈ اسی دو منٹ بیس سکنڈ کے پچاسو ویڈیو میں نے ٹویٹر پر ڈالے تھوڑے بہت فیس بک پر اور تب ہی کچھ مطروں نے صلاح دی کہ آپ کو اپنا یوٹیوب شروع کرنا چاہیے مجھے لگا یوٹیوب شروع کروں گا کیسے ہوگا کون دیکھے گا کیوں دیکھے گا اتنے بڑے بڑے چینل اتنے بڑے 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 برینڈ اتنے ملینس والے سبسکرائبر بیس والے چینل چالیس ملین تیس ملین پچیس ملین دس ملین سبسکرائبرس والے چینل اتنی بڑی فورس والے چینل فورس مطلب من پاور والے چینل اس میں ادنا صاحب میں انڈیویجول ایک اکیلا کیا کروں کیوں کروں کیسے کروں کئی سوالوں کے ساتھ اچانک لگا کہ نہیں کچھ کر کے دیکھتے ہیں یقین مانئے مجھے قطرہ بھر بھی بھروسہ نہیں تھا امید نہیں تھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا میں دل کی بات کر رہا ہوں کہ اتنا پسند آپ کریں گے یا اتنا سراہیں گے اتنی حوصلہ آپ جائی کریں گے کہ چار سپتہ کے بھیتر شاید اگر مجھے ٹھیک سے یاد ہے ایک لاکھ سبسکرائیور اور لاکھوں درشک اور اس کے بعد جو وہ سلسلہ اور وہ کافلہ جو شروع ہوا آج یہاں تک پہنچا تو یہ صرف آپ کی بدولت میں تو ایک ادنا سا پترکار ہو ریپورٹر ہو جو بھی آپ کہیں ستردھار ہو کچھ کہانیاں کہنے کا ایک کردار ہو لیکن طاقت تو آپ ہے اگر آپ نے دیکھا نہیں ہوتا اگر آپ نے شیئر نہیں کیا ہوتا اگر آپ نے دیکھ کر میری حوصلہ افجائی نہیں کی ہوتی تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک میں آتا بھی یا نہیں کوئی اور راستے تو نہیں تلاش لیتا لیکن جو ایک سلسلہ شروع ہوا اس سلسلہ نے مجھے حوصلہ دیا پھر اسی بیچ کئی طرح کے کونٹنٹ پر میں سوچنے لگا پھر بیتے سال مجھے لگ رہا ہے پچھلے سال شاید جولائے اگست میں میں نے ایک شروع کیا ایک سریج کیا چھپا کیا چھپا اخوار میں جو خبریں چھپتی تھی ان کا میں ویشلیشن کرتا تھا خاص طور سے جو خبریں چھپتی تھی اس کے کیا اینگل ہیں کیا چھپایا گیا جو چھپا اس کا کیا مطلب ہے بارہ سے پندرہ اخوار لے کر صبح پانچ بجے سے لے کر دس بارہ بجے تک ویڈیو بناتا تھا جب بھی وقت پہلے دس بجے پھر بارہ بجے گیارہ بجے جو بھی وقت ملتا تھا لیکن ایک ڈسپلین میں آیا اور لگاتار محنت کر کے وہ بنایا اور آپ سب نے دیکھا اور سراہا اس کے بعد پھر بیہار چناؤ آیا تب ایک جھجک تھی مجھے لگا بیہار چناؤ میں جانا چاہیے میں جانا چاہتا تھا گراؤنڈ میں لیکن ایک ہم سب کی نیتی رہی چونکہ میں نیوز روم کا آدمی رہا میں سمپادک رہا نیوز روم میں رہا ٹیم لیڈر رہا فیلڈ میں بہت کم گیا دوہزار آٹھ میں ایک بار گیا تھا بیہار چناؤ کے سمیں اور ایک بار ٹی وی نائن میں میں گیا تھا مجفر پور چمکی بکھار کے سمیں جو بھی کیا وہ یوٹیوب پر موجود ہے دوہزار آٹھ میں بیہار فلڈ کوریج کے لیے مجھے رامنات گوین کا آوارڈ ملا اور دوہزار انیس میں چمکی بکھار کے کوریج کو بھی آپ سب نے بہت سراہا اور دیکھا پسند کیا ٹی وی نائن کے کنسلٹنگ ایڈیٹر کے طور پر لیکن یوٹیوب میں مجھے خود کو ایکسپلور کرنا تھا ایک جھجک تھی من میں بہت دل کی بات کہہ رہا ہوں گراؤنڈ میں جاتے ہوئے کہ بیہار چناؤں میں جاؤں گا میں وہاں کئی بڑے بڑے ریپورٹر بڑی بڑی گاڑیوں میں کئی کیمرہ ٹیم مہنگے کیمرے سینئر کیمرہ من اور ان میں بہت سارے ایسے ریپورٹر جو مجھ سے دس سال بیس سال پچیس سال جونئر ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے میرے ماتھت رہ کر کام کیا ہوگا ان سب کے سامنے موبائل کیمرے سے شوٹ کرنا کسی بچے کیمرہ من کے ساتھ شوٹ کرنا سڑک پر یوں بھٹکنا کھیتوں میں جانا یہ شروع میں مجھے ایک دو دن لگا کہیں جھجک تو نہیں ہوگی مجھے لیکن لگا نہیں کرنا ہے تو کرنا ہے تو میرے جہن میں ایک بات آئی کہ میرے لیے زیرو ہے حالانکہ یہ بات اسی دن میں نے تیہ کر لی تھی جب یوٹیوب شروع کیا کہ زیرو سے شروع کریں گے اور میں نے دراصل زیرو سے شروع کیا پچھلے پچیس سال کے اس کریئر کو اس اس دور کو جو ایک ٹی وی سمپادک کا دور تھا اور میں کہوں گا کہ بہت سارے ٹیلیویجن میں آج چہرے ہیں بہت سارے نامچین چہرے ہیں ان میں سے کئی چہروں نے میرے ساتھ کام کیا ہے میرے ماتھت بھی کام کیا ہے میرے سہیوگی کے طور پر کام کیا ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو کہیں دماغ میں گمان ہوتا ہے وہ گمان کا بوجھ انسان کو کئی وار کچھ نیا نہیں کرنے دیتا ہے لیکن وہ گمان میں نے کبھی پالا نہیں کیونکہ وہ میرا تھا نہیں سانسطان میرا تھا نہیں تو نکل گیا تو نکل گیا صرف اس جھجک کو توڑنا تھا کہ کیا میں زمین پر جا کر ویسے کام کروں گا ان سب کی موجودگی میں کوئی جھجک تو نہیں ہوگی کوئی کامپلیکس تو نہیں ہوگا دراصل صحیح شبد ہے کامپلیکس لیکن میں گیا بیہار چناؤ اور میرے ساتھ میرے کیمرہ سہیوگی تھے 19 سال کے عمر کا ایک بھالک میرے ساتھ ہی رہ کر اس نے کیمرہ اترہ سے ریپورٹنگ کا کیمرہ کرنا سیکھا بھی لگاتار اس کو انسٹرکٹ بھی کرتا تھا شوٹ کے دوران جومین جوماؤٹ میں بتاتا تھا ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہوا اور بیہار کے جلے جلے میں گھوم کر ریپورٹنگ کی کھیتوں میں کھلیانوں میں مزدوروں کے بیچ اور مجھے لگا کہ میں نے خود کو ایکسپلور کیا دراصل میں کہوں کہ بیتے تیرہ مہنوں کے سفر میں تیرہ چودہ مہنے جتنے مہنے بھی ہوئے بیچ میں دراصل چالیس دن کا ایک گیپ آیا جب میں کرونا کا شکار ہوا کولکتہ میں بیمار ہوا دلی میں اسپتال میں رہا اور میرے بہت انترنگ ساتھی ارون پانڈے جو بنگال میں ہمارے ساتھ تھے دلی آئے اسپتال میں رہے ان کا وقت زیادہ اسپتال میں گجرا اٹھارہ بیس دن لیکن دو بار گھر آ کر تیسری بار بھی اسپتال گئے اور واپس نہیں لوٹ تو چالیس دن وہ تراثدی کے چالیس دن بھی بیتے خود کی بیماری اور ایک دوست کا چلا جانا یہ جھٹکے بھی بیچ میں دیکھے لیکن میں ابھی پاسٹ کی بات کر رہا تھا بھاوک ہو جاتا ہوں جیسے ارون جی کا چہرہ یاد آتا ہے کیونکہ میرے بہت سارے درشک جنہوں نے میرے ویڈیو کو دیکھا ہے انہوں نے ارون جی کو بھی دیکھا ہوگا بنگال چناؤ کے دوران کسان آندول کے دوران تو ایسا لگا جیسے میرا ایک ہاتھ کٹ گیا ایسا لگا جو آدھر آگیا میں لیکن خیر کہتے ہیں نا شو مست گو آن تو شو کو چلنا تھا اس لئے پھر نہیں ہو کہ آپ یہ کرو یہ نہ کرو یہ کہیں سے کوئی کول نہ آ رہا ہو کہ یوگی سرکار پر مدی سرکار پر مدی اس ڈیویٹ کا یہ ہیڈنگ نہیں ہونا چاہیے اس کا سرشک نہیں ہونا چاہیے اس کا کونٹین نہیں ہونا چاہیے سبجیک پر ڈیویٹ نہیں ہونا پھر اس کے بعد ایک چیز پیدا ہوئی کہ مجھے زیادہ سے جیادہ گراؤنڈ ریپورٹنگ کرنی ہے اس بیچ پھر کسان آندولن شروع ہوا میں لگاتار کسان آندولن کا کورج کرتا رہا کرو رو کسانوں نے دیکھا اور میں کسانوں نے اور کسان کے کورج کو دیکھا میں چھوٹی مو بڑی بات لیکن ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک دن چالیس چالیس لاکھ لوگوں نے میرے یوٹیوب ویڈیو کو دیکھا ایک دن میں اور وہ میرے پلیٹ فارم پر شیئر لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے کیا یا ڈاؤنلوڈ کر کے کیا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں پھر کسان اندولن کے بعد بنگال چناؤ بنگال میں ہی جو بیس دن کے کوریج کے بعد جو میں نے کھویا اس کا ذکر میں نے کیا اس کے بعد لمبے گیپ کے بعد کل میں پہلی بار باہر گیا تھا گھر سے فیلڈ میں سہیوگی بھی میرے بدل گئے تو ایک سلسلہ جو شروع ہوا جس سلسلے کا انجام یہ ہوگا جو آج ہے میرے لئے اکلپنی ہے اور میرے لئے خوشی کا اور سنتشتی کا چرم ہے اور اس سے کئی لوگ پوچھتے ہیں یا کئی بار بات ہوتی ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ چینل چھوڑ کر کیوں آئے آپ چینل میں کیوں نہیں ٹرائے کرتے دوستو ایسا نہیں ہے کہ 2019 کے بعد جب میں نے چینل چھوڑا تب میرے پاس وکلپ نہیں تھے یا کسی نے اپروچ نہیں کیا کیا لیکن میں نے تیع کیا کہ مجھے نہیں کرنا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چینل میں آپ کی کیا مجبوریاں ہو جاتی ہیں اور آج کے دور میں خاص دور سے میں اپنے من کی کرنا چاہتا تھا اس آزادی کا پائمانہ یا اس آزادی کا وستار مجھے صرف یوٹیوب پر دکھا اس لئے آج میں کہوں کہ پچیس سال کے جلوہ جلال سمپادہ سب چار سو پانس سو لوگوں کی ٹیم وہ ایک طرف اور یہ بیتا ایک سال ایک طرف میں اگر تراجو پر دونوں کو تولو تو میرے حساب سے میرا ایک سال کا پل جو اس سال کا ہے اس یوٹیوب کے سال کا وہ بھاری ہے کیونکہ یہ مجھے سکون دیتا ہے یہ مجھے سنتوشتی دیتا ہے یہ مجھے آتم بسواس دیتا ہے یہ مجھے خوصلہ دیتا ہے اور یہ میرے من کو شانتی دیتا ہے کیونکہ میں وہ کرتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں نہ کسی سنتا ہوں نہ کسی کو سنانے کا حق دیتا ہوں سنانے کا مطلب نیاندرن کرنے نہ کسی سے نیاندرن ہوتا ہوں نہ کسی کی دور میرے ہاتھ میں ہے نہ میری دور کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو اس لئے یہ کر پایا کیونکہ آپ نے ساتھ دیا کیونکہ درشک کے طور پر لگاتار آپ نے سرا ہا میں پچاس سو لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جن کے کومنٹ میں دیکھتا پڑھتا ہوں جو لگاتار یوٹیوب پر کومنٹ بھی کرتے ہیں ان سارے کومنٹ کرنے والے ساتھیوں کا شکریہ کسی دن موقع ملے گا تو پچیس پچاس ایسے جو میرے ریگولر درشک ہیں ان پر بھی کسی ویڈیو میں ذکر کروں گا ایک اور بات بہت بیس منٹ کا کب ہو جاتا مجھ ہی پتا نہیں چلتا جیسے آج کا یہ ویڈیو میں نے سوچا تھے شکریہ آدھا کرنے کے لیے دس بارہ منٹ میں ختم کریں گے پہلے تو ہوں اور اب یو پی کا چناؤ ہے میری خواہیس ہوگی کہ چار سے چھے مہنے پوری طاقت لگا کر پورا زور لگا کر پورا وقت دے کر اور پوری محنت کر کے یو پی کے ہر پہلو سے پنجاب اور اترہ کھن میں بھی چناؤ گا میری ایک ہی طاقت ہے دوست محنت اور یہ آپ میں سے بہت ساری یوہ ہیں ان کے لئے نصیحت بھی ہے محنت سے کوئی بھی مقام حاصل کیا جا سکتا ہے اور محنت کا کوئی آپ دیکھتے ہیں اگر آپ نہ دیکھ رہے ہوتے تو شاید میرا حوصلہ ٹھوٹتا تو پھر سے ایک بار آپ سب کو نمسکار اور شکریہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں اور یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہوا ہے اس کے لیے آپ سب سے معافی